امامِ عالی مقام نے جان قربان کی رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے یزید گڑھ بڑھ کر رہا تھا یزید حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا امامِ عالی مقام میدان میں آئے آج جو امامِ عالی مقام سے معبت کرنے والا ہے اسے کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا مظلوم کے ساتھ اسے یزیدیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے یزیدی ظالم تھے اور کربلا کے حسینی سارے مظلوم تھے آج جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے ہاں وہ کشمیر کے مظلوم ہیں فلسطین کے مظلوم ہیں یہاں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ حسینی ہے اور جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے وہ یزیدی ہے امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی قیامت تک ہمارے لیے مشہل راہ ہے ہمیں عوصلہ دیتی ہے میں وہاں سوچتا تھا اب میں واپس آیا ہوں تو لوگ مجھے مبارک دیتے ہیں بہت لوگ آ رہے ہیں آپ نے دعائیں بھی فرمائی مبارک دینے کے لیے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں اللہ کی قسم میرے دل سے کبھی کبھی یہ بات نکلتی کہ ہم نے کیا 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 ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت گم ہو جاتی ہے کہ سارا خاندان قربان ہو گیا گھر بھی چھوڑا وطن بھی چھوڑا مدینہ پاک جیسا شہر بھی چھوڑا رسول اللہ کا مسلح چھوڑا حضور کا ممبر چھوڑا اور جہاں لاکھوں روزانہ قدم بوسی کے لیے آتے تھے وہ آستان پاک چھوڑ کے کربلا کی رہ لی قربانی تو ان کی تھی اور وہ قربانی ہمیں عوصلہ دیتی ہے وہ قربانی ہمیں استقامت کا درست دیتی ہے وہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل حق وہ حضرت امام ربانی کی صورت میں ہوں سیدنا امام عاظم ابو عنیفہ کی صورت میں ہوں حضرت امام احمد بن حنبل کی صورت میں ہوں حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا کفائت اللہ قافی حضرت مولانا شاہ بن نورانی حضرت مولانا عبدالسطار خان نیازی پروفیسر سید شاہ فرید الحق غازی المدین شہید غازی ممتاز قادری شہید یہ جتنے بھی مجاہد اور غازی اور شہید ہیں ان سب نے یہ رستہ اختیار کیا ہے کیوں جی ان سب نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ہماری خوش قسمتی کے اللہ نے ہمیں ان میں شامل کر دیا آج اہل سنت کا ایک سپوت ڈاکٹر شرف آصف جلالی جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہے بھا کر اللہ جلد رہائی کے اسباب فرما دے کوشش اس کے لیے ہو رہی ہے پچھلے جمعہ میں میں نے کہا تھا جن ظالموں نے پکڑا ہے وہ یاد رکھیں جنہوں نے علماء حق کو سلاقوں کے پیچھے بند کیا ہوا وہ یاد رکھیں کہ ایک دن وہ بھی کٹیرے میں لائے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور فقیر نے الحمدللہ یہاں بیٹھ کے میری بات نہیں ہے اس کی عظمت اس ممبر رسول کی عظمت ہے کہ جن جن کے بارے میں کہا تھا وہ بڑے بڑے حکمران جیلوں میں گئے وہ ملک مدر بھی ہوئے جو کبھی کبھی پختے اقتدار پر بیٹھ کے فراؤن بنے ہوئے تھے جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے آج دربدہ رو رہے ہیں موجودہ حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں ان سے عبرت حاصل کرو علماء حق کو سلاقوں کے پیچھے بند کر کے تمہاری حکومتیں کتنی دیر چلیں گی اور چھے مہنے سال نکال لوگے اور اس کے بعد عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے اس لیے جلد سے جلد ایسے ادھر ادھر کی باتیں سن کے کسی عالم حق کو بند کرنے کی بجائے جلد سے جلد حق کا فیصلہ کرو اور حق یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں ان کے خلاف پرچہ جھوٹا کیا ہوا ہے جلی پرچہ کیا ہوا میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا اسی آواز پہ اور ان کی آواز صدیق اکبر کی عظمت کے لیے تھی فاروق اعظم کی عظمت کے لیے تھی عثمان غنی علی المرتضاء اور سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے تھی ان کے ساتھ ہم جب کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے امت بکثاری کھڑی ہوگا آج ملک کے چاروں کونوں سے ان کی رہائی کی آوازیں آ رہی ہیں انشاءاللہ میں جو اللہ کے کرم سے امید ہے جلد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے عدب والا رستہ میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی عدب والا رستہ ہی اچھا رستہ ہے اللہ ہمیں عدب و احترام نصیب فرمائے